دوسرا ہم بات کر رہے تھے سمال اور لارج اور رینک سہلے دیکھ لیتے ہیں سمال کا فارمولا ایک بار سمال کے فارمولے میں آپ کو ایک رینج دینی پڑتی ہے اور کیے مطلب اس کی پوزیشن ہوتا ہے کہ فرسٹ سمال اس سیکنڈ سمال اس تھرڈ سمال اس اس میں ہم اس کو رینج کو فکس کر لیتے ہیں اور اس کو ڈریک کر لیتے ہیں تو اب اب اس نے مجھے سمال اس ویلیو ریٹن کر دی دوسرا فارمولا ہوتا ہے لارج کا لارج میں سیم اسی طرح ہی ہوتا ہے اس میں ریٹن کرتا ہے فرسٹ لارجس سیکنڈ لارجس تھرڈ لارجس اس طرح سے اگر آپ ایک رینج کو اپلائی کر رہے ہیں تو ڈیٹا آپ کا آسنڈنگ ڈیسنڈنگ آرڈر میں سورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھتے ہیں رینج کا فارمولا اب مال لیجے کوئی ویلیو ہے اس میں سے میں کچھ ویلیوز کو چوز کر لیتا ہوں اب مجھے یہ پتہ لگانی ہے کہ یہ ویلیو اس رینج میں کونسی رینک پہ ہیں رینک مطلب یہ فرسٹ اسمالل ہے سیکنڈ اسمالل ہے جو گے یہ رینک تو رینک کے اندر آپ کیا دیں گے پہلے تو وہ نمبر چوز کریں گے دوسرا ریفرینس چوز کریں گے یعنی کہ یہ رینج اس کے اندر کا آرڈر مطلب اسنڈنگ میں کی دیسنڈنگ میں اگر اسنڈنگ میں کے لیے ون لگائیں گے اس دیسنڈنگ کے لیے زیرو ون میں دیکھتے ہیں تو یہ تھرٹین رینک پہ ہے سیونٹی فور ٹھیک ہے جی اسنڈنگ آرڈر میں تھرٹین رینک پہ ہے اسی طرح اس کا دیکھتے رینک کا فارمولا نمبر رہے گا ریفرینس میں رینج رہے گی آرڈر میں میں زیرو ڈیسنڈنگ کے لیے دیتا ہوں سکسٹی تھری جو ہے آپ کا سکس رینک پہ ہے یہاں سے سکس دیکھیں گے لارڈ میں ٹھیک ہے جی تو رینک کا فارمولا اس پہ یہ کام آتا ہے سنوز ہم اس کو آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو دیش بورڈ میں جو کی یوز کرتے ہیں مالی کی یہ لیسٹ ہے اسنڈنگ کے سنڈنگ آرڈر میں ہم نے کرنی ہے ہم لے لیں گے یہاں اوپر سے ویلیو لے لیں گے ایک فارمولا لگا دیں گے ان دونوں فارمولے کو اسمال لارڈ کو چوز کے اندر لگا دیں گے جس میں کی انڈیکس نمبر میں یہاں سے دلواؤں گا چوز کا فارمولا تو آپ لوگ کو پتا ہی ہے اس میں جو پہلے نمبر پہ ویلیو ہوتی ہے انڈیکس نمبر اگر ون آتا ہے تو ویلیو ون ریٹن کرے گئے انڈیکس نمبر ٹو آتا ہے تو ویلیو ٹو ریٹن کرے گا اسی طرح آپ جتنے انڈیکس نمبر چاہے ڈال سکتے ہیں اس ویلیو کو ریٹن کرے گا تو انڈیکس نمبر میں نے یہاں سے لے لیا فکس کرا دیا دن ایک دیگا میں نے لگا دیا اس مال کا فارمولا ایرے اور ک اور ویلیو ٹو میں لگا دیا میں نے لارج کا فارمولا اور ک رینج کو فکس کر لیتا ہوں اب اب کیا کرتا ہوں یہ جو ویلیو ہے میں ایک ادھر پہ ایک وہ لگا دیتا ہوں ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن میں جا کے یہاں پہ میں ایک لیسٹ پروائیٹ کرا دیتا ہوں جس میں کیا رہے گی ویلیو اسی اور ڈی اسی اسینڈنگ اسینڈنگ اس کے اندر دیکھیں گے ویسے تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں تو کہیں لکھی ہوئی ویلیو چاہیے اس جگہ پہ میں ایک جو ڈیٹا ویلیڈیشن ہے اس میں اس کا سورس جو ہے میں یہاں سے چوز کر لیتا ہوں اوکے اب کیا ہمیں دے گا یہاں پہ اسینڈنگ 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 یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ انڈیکس نمبر یہاں پہ لے رہا ہے اس سے اف کا فارمولا لگا دیتے ہیں اف اگر یہ ویلیو ایک two school 2 ASC ہے när یہاں پہ کیا ڈیسپلے کرے one otherwise کیا کرے two ٹھیک ہے اب یہاں سauthorی جیسے میں اگر آپ نے سیلیکٹ کروں گا یہاں ہوگا چیز چیز یہ سمجھ آیا ہے کیا کہ میں یہ چوز کا فارمولا ہوتا کس لئے آ رہی ہے یہ سمجھ میں only for one is for ascending two is for descending کوئی بھی data ascending descending میں لے ہو اس لئے نہیں سر referential formula میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نہیں بتایا look up and referential اس کے اندر چوز کا تھا اس میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا کل ایکچلی وہ 26 we look up جو آپ نے بتایا تھا ویڈو اس میں ڈائنامیک رینج وہ اللہ کر رہا تھا جو ہم لوگ concoordinate کر کے mix کر کے ایک common field بناتے وہ چوز کے فارمولا سے دونوں common کر کے ایک table اسے دے رہا تھا جو اسے بنا ہمیں کوئی manipulate نہیں کرنا تھا جو اس سمجھ پہ بھی مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ چوز کا use کیسے کرنا ہے اس لئے میں اپنی question چوز کا سمپل فارمولا کیا کہتا ہے چوز کا چوز کا فارمولا جب اب لگاتے ہیں تو اس کے parameter کہتا ہے کہ پہلا آپ index number پاس کیجئے then value one value two and اسی طرح سے اور ٹھیک ہے جی index number index number یہ ہے کیا مطلب ہے actually index number آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس میں نہیں سمجھا رہا ہوں میں اس کا چوز کا مان لیجے مجھے منتھ نیم لکھنے ہیں اہاں پہ ٹھیک ہے جی ایسا فارمولا لگانا ہے کہ اگر ایک آئے تو جنوری کر دے دو آئے تو فروری کر دے اس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے جی میں کیا کرتا ہوں پہلے تو اس کو ایک value پہ میں بنا لیتا ہوں اس کو اتنا چڑھاؤں گا اور یہاں سے home میں جا کے پہلے تو justify کر دوں گا پہلے آپ justify کا use دیکھ لیجے پہلے میں جا کے یہاں پہ justify یہ جو آپ کے column میں یہ ایک ہی cell میں آ جائے گا آپ کا سارا گھٹا ہاں صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی اب کیا کرنا ہے مجھے اس میں مجھے کومہ وغیرہ ڈالنے کیونکہ فارمولا میں ٹیکس ڈالوں گا تو کومہ وغیرہ تو چھئی میں اس کو target کروں گا اس پیس کو اور جہاں اس پیس ہوگا وہاں انورٹڈ کومہ اور انورٹڈ کومہ یہ ڈال دوں گا اس پیس کی جگہ یہ یہ place کر دیا اب یہ کچھ کچھ فارمولا میں ڈالنے لائک ہو گیا ہے کیا چیز چاہیے آگے انورٹڈ کومہ چیئے پیچھے انورٹڈ کومہ چیئے تو یہ میرے parameter تو set ہو گئے اب میں choose کا فارمولا ڈال دیتا ہوں choose میں میں index number یہاں سے choose کروا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرا complete فارمولا ہے اب اس میں اس کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں index number کیا کر رہا ہے یہاں سے ایک number لے رہا ہے اور اس میں کیا پڑا ہے value 1 value 2 value 3 value 4 value 5 value 6 value 7 value اب 12 value total پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں جو number pass ہوگا اس number کی value اٹھا کے return کر دے گا ٹھیک ہے سر سمجھ آئے یہ ملکیا ہے چھو اس کے انٹر اٹھا کے اچھو یہ فارمولا کلیر ہے سر ہاں سر سابیہ آپ recending dsending کو بتائیں گے تو سمجھ ماہ جاتے ہیں list data list چوز کا فارمولا یہ ہے دوسرا چوز کا میں نے یہاں کیا ہی ایس کیا ہے میں نے چوز میں کہا ہے کہ آپ ادھر سے ویلیو لو ون ٹو کی جو ویلیو میں یہاں سے پاس کر رہا تھا وہ میں نے کہا یہاں سے لے لو آپ ہر ایک فارمولے میں تو اگر میں ون ڈالوں گا انڈیکس نمبر تو کونسا چلے گا اسمال کا فارمولا جو یہ ویلیو یہاں ریٹن کر رہا ہے اور اگر میں یہاں ٹو ڈالوں گا تو کونسا چلے گا لارڈ بھی کا فارمولا ٹھیک ہے جی تو اسمال لارڈ تو آپ کو سمجھ میں آگیا کہ اسنڈنگ دیسنڈنگ میں ویسے بھی ریٹن کر رہا ہے اور ویلیو یہاں سے لے رہا ہے یہاں میں نے ایک اور فارمولا لگا دیا میں نے کہا جی اگر یہ ویلیو ایک والٹو اسی ہے تو ون ریٹن کر دے ادھر وائز ٹو اگر اسی ہوگی تو ون کرے گا ادھر وائز ٹو اور یہاں پہ میں نے کیا لگا ہے ایک ڈیٹا ویلیڈیشن لگا دیا ڈیٹا ویلیڈیشن میں کیا لگا ہے لیسٹ لے لیا لیسٹ کا سورس جو میں نے یہ دونوں ویلیو دے دی مطلب جو بھی لیسٹ دیں گے ہماری ڈیٹا ویلیڈیشن میں آ جائے گی ڈیٹا ویلیڈیشن میں جب یہ بٹن دباتے ہیں تو یہ اب اسی بیس پہ اس فارمولا میں یہاں چینج ہو رہا ہے اور یہاں بھی چینج ہو رہا ہے ایک طرح سے یہ سوفیئر کی طرح کام کرتا ہے یہ چیز کلیر ہے سب باقی دیکھتے ہیں ہم نے فائنینشل فارمولا فائنینشل فارمولا یہاں آپ کے بہت سارے فارمولے ہیں ان میں سے جنرل فارمولے ہیں کچھ وہ میں آپ کو بتا دیکھوں سب کی ہمیں ضرورت نہیں باقی اس میں بہت کامپلیکیٹیڈ فارمولا فائنینشل فارمولے فائنینشل جیسے آپ کو لون کی امائیز نکالنی ہے یا آپ نے اپنا پیسہ جمع کرانے ہیں کسی اس میں کھاتے میں تو اس کا کیا آپ کو وہ ملے گا بیاج ملے گا یا کتنا پیسہ اتنے سال اتنے ریٹ آف انٹرس سے کتنا ہو جائے گا اس کے لئے جو ہوتے ہیں ہمارے فائنینشل فارمولاز یوز ہوتے ہیں موسیقی 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 شکل موسیقی پلیز پلیز yes پلیز فائنانیشل فارمولا میں ویسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو سی ایم ڈی ایس فائنان سے آئین ایس بگراؤنڈ کا لوگی اس کرتے ہیں میں آپ کو اس کے کچھ جنرل آپسن باتا جاتا ہوں جتنا ایک مضال آدمی کو ضرور کرتی جاتا مجھے بھی نہیں پتا میں فائنانس بگراؤنڈ جتنا میں سمجھ آئے میں آپ کو وہ کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں ہمیں ایم آئی نکالنی ہے ہمارا کونسا فارمولا لگتا ہے مالی جیے پریزنٹ ویلی جو ہے پچاس ہزار ہے پچاس ہزار کا لوگ ہمیں اور ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے تیرہ پرسنٹ ہے اور پیوییڈ جو ہے پائیوی ارز کا اور آپ نے اس کی کس کی کارنی ہے آپ پی ایم ٹی کا فارمولا لگاتے ہیں اس میں کیا لیتا ہے ریٹ سب سے پہلی انٹری ریٹ کی لے ریٹ جو ہوتا ہے ہم نے ایرلی ریٹ دیا ہے اگر مجھے منتلی ریٹ ڈالنا ہوگا یہاں پر اس میں ڈیوائیڈ بائی بارہ کرنی ہے ٹھیک ہے جی این پر مطلب نمبر اپ پیریڈ جو ہوگا 5 سال کا ہے تو یہاں پہ بھی منتلی دینا پڑے گا تو ملٹیپلای بائی ٹیل کرلوں ریٹ ڈیوائیڈ بائی ٹیل پیریڈ ملٹیپلای بائی ٹیل پیریڈ ملٹیپلای بائی ٹیل دنیا میرے سے مانگ رہا ہے present value ٹی 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 میں نے دے جی ٹیک ہے جی یہ میری ٹی ایم آئی آ رہی ہے پانچ سال تک مجھے کتنی ایم آئی بھرنی کریں ٹی ایم ٹی ٹی ایم ٹی کا فارمولا اس کے لئے ہوتا ہے یہ نیگیٹیو آ رہی ہے ہاں جی ہے کرتے ہیں ٹی ٹی دیکھو کوئی deposit رکھ دیا اب آپ کو یہ PMT سے rate of interest وغیرہ یہ سب نکالنے کے لئے دیکھیں کس ستا آپ نے نکال لی rate of interest وغیرہ نکالنا ہے تو اس کے لئے rate کا فارمولا ہوتا ہے rate کے فارمولا میں n پر number of period یہ ملٹیپائی اوزائے 12 PMT دینا پڑے گا PMT دینا پڑے گا TV present value 1% آیا یہ rate تو یہ منتلی تھا اس کو کیا کرنا پڑے گا مجھے 12 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا جب مجھے current rate return کال دے یہ rate کے فارمولا پڑے گا نکالنے کے لئے وغیرہ پڑے گا نکالنے کے لئے n پر time کے لئے n پر اسے نہیں پھر میں کیا مانگ رہا ہے rate مانگا divide by well PMT مانگی یہاں سے میں نے دے دی CV یہ rate اب یہ period 60 دے رہا ہے کس کا کرنا پڑے گا divide by 12 years کے لئے ٹھیک ہے جی PMT rate n پر یہ فارمولا آپ کے normally چلتے ہیں loan amount کو گرہ میں calculation کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں PV اور FV کے بارے میں ہمارا جو FV ہے 7000 ہے rate rate of interest جو ہے وہ 7% ہے اور period جو ہے وہ 3 سال سال مجھے present value پتا تھی 50,000 سال 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 PMT نکال نہیں ہو مطلب payment آپ کو نکال 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 سکتے ہیں FV کے rate سے نکال سکتے ہیں وحی میں تک لگے گا rate divided by 12 period multiplied by 12 PV 0 دے دیں گے FV ہمارے پاس ہے FV دے دیں گے یا آپ کی PMI نکال کے دے دیں گے سکتے ہیں present value ہو یا future value آپ دونوں سے PMI نکال سکتے ہیں ہمارے لیجئے کہ ہم 1800 PMI جمع کر آتے ہیں 4 سال کا time ہے اور 5 سال کا rate ہے اب مجھے future value نکال گے future میں اس کی value کتنی ہو جائے گی اگر میں اس میں جمع کر ریٹ آف انٹریس کو rate divided by 12 time multiplied by 12 then PMT 1800 future value آگئی 99 300 600 جہاں سیکھ ریٹ آپ نے formula لیا ہے 50,000 нов ڈی آلا کھو کرسی میں PV نکال سکتے ہیں تو 50 کے قریب آنا چھے 50 آنا چھے جہاں پہ ہم نے rate نکالا n پر 13 پر 5 PS آہا کیا اس ہم ما ہم لوگ present value بھی دیکھ لگ سکتے ہیں PMT کیا تھو No, تھو PV PV بھی نکال سکتا PV بھی نکال سکتا PV 50,000 پرفیکٹ آجا کیا کیا جو PV ہم نے لیا ہوا تھا 50,000 ہمارے یہاں پہ ریٹ ہے پی ریٹ ہے یہاں میں نے الگ الگ اگزامپل لیا ہے سر ہر چیز کے لئے اس لئے بول رہا ہوں ایک ہی اگزامپل میں آپ PV لے لیجن ایک بار جہاں میں نے اپنے نکالا وہاں PV نکالنے کو پھر PV اس میں لکھ لے گا کیونکہ ہم اتنے سال تک پھر والے میں نکلے گا پہلے والے میں پہلا ہی جو اگزامپل لیا تھا پہلا ہی جو اگزامپل لیا تھا ریٹ کیا 13% n پر ملٹیپلائیڈ بائی پہل پی ایمٹی یہاں سے دے دیا ہم نے پی ایمٹی کا یہاں 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 یہ فگر تو پوزیوٹیو میں آگئے تو کہ یہاں ہم نے نیگٹیو سپلائی کر دیا تو ہم لوگ پی ایمٹیو میں سپلائی کریں گے تو پی ایمٹی بھی میرا پوزیوٹیو میں آ جائے گا دیکھتے ہیں ایکسل کے پاس تو پیسے سپلائی کریں گے تو پی ایمٹی آئے گا ٹھیک پی ایمٹی کے یہ فارمولے میں نے آپ کو بتایا اب آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو جس کے لئے ہم میں پتا کیسے پڑے گا یہ صحیح دکھا رہا ہے غلط دکھا رہا ہے کیا دکھا یا میں نے پی ایمٹی نکالا ہے اب میں کیا کرتا ہوں ایک پانچ سال کا پیریڈ ہے پیریڈ یہاں ڈال دیکھا سال کا پیریڈ ہے سال کا پیریڈ ہے then میرے پاس دو فارمولے ہیں ITMT PPMT ITMT جو ہوتا ہے انٹرسٹ نکالنے کے لئے ہوتا ہے PPMT جو ہوتا ہے ہمارا پرنسپل نکالنے کے لئے ہوتا ہے ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ ایک پرنسپل نکالنے کے لئے ہمارا PPMT یہ دونوں سے ہوتا ہے ITMT نکالنے کے لئے ITMT کا فارمولا ہوتا ہے اس میں ریٹ چیز کریں پرنسپل نکالنے کے لئے پرنسپل نکالنے کے لئے پرنسپل نکالنے کے لئے यो کون سکس ہے दें आपका है TV TV आँके ले لیا Mमने N پر N پر N پر N پر N پر N پر یہ پیسٹ کو ہمارا بیاج لگے گا اسے اور آئی کی جگہ پی ایمٹی کر دیں گے تو یہ پرنسپل بکھا دے گا بکھا دے گا آپگھو گھر 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 گھرا آپ گھر 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 کا م Brewer اسے مر بکھی بزرہ بکھاوس مارا یہ ہو گیا n پر جو ہو گیا مارا ملٹیپلائیڈ بائی جو ہو گیا pv جو ہو گیا b1 ہو گیا rate rate جو میں نے divide نہیں کیا یہ رہا divide by 12 اس میں بھی rate جو ہے divide by 12 پورا فرمولا دیکھ لیجے rate divide by 12 pr میں ہمارا یہ آگیا کونسی کس جانی ہے n پر میں total ہمارا period آگیا year کا pv میں کی present value اب ان دونوں کا total کرتے ہیں mt اہی آرہا in values کو drag کر لیتے ہیں 60 اس میں دیکھیں گے آپ سید کسی تو same رہے گی پر آپ کا interest amount amount ہم نے total 1229 روپے میں نے principal پے کیا اور 54 principal total 68 60 دس سن سن دیکھیں مجھے اتنا لمبا جانا پڑ رہا ہے اگر مجھے ایک جھٹکے میں نکال نہیں ہو کہ اتنے دن میں کتنا interest بنے گا تو میرے پاس یہاں کوئی formula نہیں یہاں سے شروعات ہوتی ہے array formula array formula وہ ہوتے ہیں جو multiple cell میں آپ multiple cell کی calculation ایک formula کے اندر ہو جاتی اس کے لئے لگے گا formula same یہاں پہ میں IPMT والا formula لگا رہا same پر اس میں جو یہ PR لے رہا ہوں نا سات جو 8 میں ڈال لگتا میں اس جگہ میں formula لگا تو 1 2 60 دن کیا پریس کروں گا control shift enter no دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے ایک چیز کیا کرنا ہی ہے میں نے جتنا بھی نکال کے دے اس کا سم کرنا ہے ایٹی ایمٹی تو جب دے گا جب میں اس کو سم کروں گا نکال صحیح رہا ہے ٹھیک ہے سر میں نے کیا کیا یہی فارمولا تھا اس میں ایٹی ایمٹی میں میں نے رو 1,2,62 یہ نئی چیز ڈال دی اور دن اس کو سم کے اندر انکیسلیٹ کر دیا دیکھئے ہو کیا رائے اس فارمولا میں نے کنٹرول شپ انٹر پریس کیا تو اس میں ایک یہاں پہ سمی کالن لگ گیا اور یہاں پہ بھی دونوں آگے پیچھے کرلی بریسیس لگ گیا ان فارمولے کو اہلے فارمولا کرتے ہیں کہتے ہیں اور جب ہم ایویلیویٹ فارمولا کریں گے فارمولا میں فنکشنیلٹی جاننے کے لیے کہ آکھر ہوا کیا ایویلیویٹ کرتے ہیں تیرہ پرسنٹ تھا یہاں لیا ٹرائل سے ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے جی رو ون ٹو سکی نے کیا کیا ایک سے لے کر ساٹھ تک نمبرنگ کی دن ایویلیویٹ کیا پانچ کو بارہ سے ملٹیپلائی کیا سکسی آگیا دن بیون جو تھا بیون کیا تھا ہمارا پریجنٹ ویلیو وہ لیا ابھی ایک سے لے کر سکسی تک جو ویلیو ہے وہ پی آر کے اندر ہے اس کے اندر کرلی بریس کے اندر اس میں جیسے ہی یہ فارمولا سورٹ ہوگا تو یہ جو ویلیو ہے 541.67 یہ فرسٹ پہ آ جائے گی سیکنڈ پہ یہ ویلی آ جائے گی تھرڈ پہ یہ ویلی آ جائے گی مطلب ان میں سکسٹی ویلیو جو تھی وہ یہ ویلی چلی گئے باری 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 اور دن سم کے فارمولا نے کیا کیا ان کو لازمیں سم کر دیا تو یہ آپ کا انسر آ گیا ٹھیک ہے سان ٹھیک ہے باقی ایرے فارمولا کی سروات ہم آگے کریں گے سجید سر جو ہے اب کل آ رہے ہیں میری اب یہ مطلب آج سے لاسٹ ملاقات ہے ہو سکتا ہے اب میں 11 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں سجید سر آگے سے کل آ رہا ہوں اچھا آپ بھی شادی کر رہے ہو نہیں سر میری تو ہو چکی میرا تو بیٹا بھی آرے واہ سر موسیقی